کوئی بھی وائرل ڈیزیز پھیلنے والی بیماری کبھی بھی خود چال کر نہیں آتی ہم خود ذریعہ بنتے ہیں اس کو اپنے کیجیز میں لانے کی اب ہم نے اس چیز سے کیسے بچنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ارہم برڈز پلینٹس چینل میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں تو ویرز آج کی ویڈیو کا ٹاپک اس چیز کے بارے میں ہے کہ کیسے بیماریاں ہمارے برڈز کے کیجیز میں آتی ہیں کیسے ہم نے اپنے برڈز کو ان بیماریوں سے بچانا ہے تاکہ ہمارے برڈز فٹ رہیں اچھی بریڈ کریں اور جو ہمارا شوک ہے اسے پورا کریں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے سورہ اخلاص اور درودہ ابراہیم نہیں پڑھا تو کینڈلی پڑھ لیجیے گا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سبسکرائب ناو اینڈ پریس تا بیل آئیکن نیور مس این اپ ڈیٹ تو ویڈیو کا ٹاپک برڈز کی کیر کے بارے میں ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے ہمارے برڈز بیمار ہو جاتے ہیں مرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں پہلے ایک پھر دو پھر چار پھر دس اچانک مرتے چلے جاتے ہیں تو کوئی اچن کیا گیا کہ بھائی کوئی ٹپس بتائیں کیرنگ جس سے ہمارے برڈز جو ہے انہیں بیمار ہونے سے بچایا جائے پہلی چیز معاملات ساری زندگی کے اللہ پاک کے آت میں ہیں لیکن کچھ احتیاطیں ہیں جن کو ہم اڈاپٹ کر کے ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں سب سے پہلے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی وائرل ڈیز پھیلنے والی بیماری کبھی بھی خود چال کر نہیں آتی ہم خود ذریعہ بنتے ہیں اس کو اپنے کیجیز میں لانے کی اب ہم نے اس چیز سے کیسے بچنا ہے جب بھی آپ مارکٹ میں جاتے ہیں تو کوشش کرنی ہے کہ آپ جو چپل جو چیز بھی پہن کر جا رہے ہیں پاؤں کے نیچے شوز ہیں یا چپل ہے وہ آپ نے اسی طریقے سے اپنے کیجیز کے پاس نہیں گھر میں آنا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس جوتے کو باہر ہی اتاریں اور واش کر کے فٹ یا کوئی اور جوتہ پہن کر اپنے کیجیز کی طرف آئیں یہاں پر پوچھا جائے گا بھائی اس سے کیا ہوگا ہے کہ جب ہم مارکٹ میں جاتے ہیں نا یا کسی کے شیڈ میں جاتے ہیں تو ہمارے پاؤں کے ساتھ ان کی جو گند ہے جو گندگی ہے وہ لگ جاتی ہے جو کہ چلتے چلتے ہمارے گھر تک آ جاتی ہے اور پھر گھر سے ہوا کے ذریعے ہمارے برڈز کے شیڈ میں گس جاتی ہے تو اس سے وائرس جو ہے وہ پھیلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے دوسری چیز اگر آپ پرندے کو پکرتے ہیں ٹچ کرتے ہیں چیک کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ چیز ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے کیجز کو تب تک آتھ نہیں لگانا برڈز تو دور کے بعد ہے پنجڑے کو بھی تب تک آتھ نہیں لگانا جب تک آپ پر اچھے طریقے سے ہاتھ دھونا لیں اور کوشش کرنے کے کپڑوں کو بھی جار کر پرندوں کی طرف آئیں یہ چیزیں آپ کو مشکل لگ رہی ہوں گی لیکن سب سے بڑی وجہ وائرس کی جو پھیلنے کیا وہ بزاتے خود ہم ہیں جو کہ ہم کسی کے شیڈ پر یا کسی کلونی پر مارکٹ میں وزٹ کر کے آتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم اپنے کیجز کو آ کر یا پرندوں کو آ کر چھو لیتے ہیں ان کے برطن کو چھو لیتے ہیں جس سے وہ چیز وائرل ہو جاتی ہے بیماری پھیل جاتی ہے تیسری چیز آ جاتی ہے کہ جب بھی ہم پرندہ نیال آتے ہیں تو اس کو لاکر ہم جو ہے وہ کلونی میں یا کیج میں چھوڑ دیتے ہیں اپنے پرندوں کے ساتھ تب بظاہر تو وہ پرندہ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے کچھ میں مدافت قوت زیادہ ہوتی ہے لیکن جب وہ کیج کے اندر آتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ انٹرنلی اندرونی طور پر بیمار ہو جس سے جب ہم کیج یا کلونی کے اندر چھوڑیں گے تو وہ بیماری دوسروں میں لگ جائے وہ کمزور ہوں ان کو اٹیک زیادہ ہو جائے وہ مر جائیں یا بیمار ہو جائیں جبکہ نیا برڈ فٹ ہو تو جب بھی نیا برڈ لانا ہے فورن کلونیا کیج میں نہیں چھوڑنا اپنے پرندوں کے ساتھ بلکہ الگ پنجرے میں رکھنا ہے اور دو سے تین دن اسے انٹی برٹک ڈاکسی سائیکلین یا ملتے جلتے فارمولے میں انٹی برٹک کیپسول لے کر تین دن کورس کروانا ہے تین چار دن کے بعد جب آپ کو دیکھے کہ بلکل فٹ ہے تو آپ اپنے کیج میں اسے چھوڑ سکتے ہیں یہ بات یاد رکھے گا برنہ آپ کا پنجرہ شیڈ ہتم ہوتے پتہ بھی نہیں چلے گا تو یہ چیز آپ نے کلیر مائنڈ میں رکھنی ہے کہ کس طرح ہم نے اپنے برڈ کی کیر کرنی ہے بیماریوں سے بچانے اب چوتھی چیز آ جاتی ہے کہ کچھ ڈیزیزز ایسی ہوتی ہیں جو کہ وائرل نہیں ہوتی جو پھیلنے سے نہیں لگتی جس طرح کوئی پین کا باڈی کے اندر ہو جانا فار اگزمپل سٹومی کا پین ہو جاتا ہے برڈ کو تو وہ خوراک کی کمی پیشی ہوتی ہے بعض اوقات موشن لگ جاتے ہیں وہ خوراک کی کمی پیشی ہوتی ہے تو کچھ چیزیں ہمارے احتیار میں ہوتے ہیں اس میں ہم نے اپنے برڈ کو اچھی ڈائیٹ دینی ہے ساف دانہ دینی ہے کوشش کرنا جو سافٹ فوڈ کا پلان ہے وہ پراپر کرنا ہے ایسا نہیں کرنا کہ کھلا آپ پالک آگے رکھ دیں ایسا نہیں کرنا کہ آج بھی پالک کل بھی پالک مطلب ایک ٹائم ڈیوریشن رکھنا ہے کہ اگر آج یہ چیز دیا کل یہ چیز نہیں دینی کل کوئی اور چیز دینی ہے تو اس طرح آپ اپنے برڈ کی کیر پراپر وے میں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے سے برڈ کا میڈیکل باکس مگوانا چاہیں جس میں ویٹامنز بھی ہیں کیلشیم چاک بھی ہے انٹی بائٹک موشن بخار بریڈنگ پاورڈر جیسی چھے چیزیں موجود ہیں ابھی رمضان پیکچ چل رہا ہے بہت مناسب قیمت میں ڈیوری بھی فری ہے صرف باکس کی قیمت اور بریڈنگ پاورڈر بھی اندر فری ہے اس کے علاوہ دانہ صاف کرنے والی مشین جس سے دانے کا خرچہ بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے چھلکا الگ کر دے گا دانہ الگ کر دے گا جسے ہم دوبارہ استعمال ملا سکتے ہیں تیسی چیز مٹکی کے آگے لگنے والی سٹک ہے جو کہ بہت کار آمد ہے موو بھی نہیں کرے گی برڈز بڑے ایزی وے میں بیٹھ کے اندر جا سکتے ہیں مادی کو دانہ کھلا سکتا ہے یا بچوں کو بھی دانہ دے سکتا ہے بڑے سانی سے جو چوتی پروڈکٹ ہے وہ انڈو میں سے چوزے نکالنے والی مشین ہے اسی طرح ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ہمارے پاس سپورٹس ہیں پرندوں کے برتن ہیں تو یہ چیزیں اگر ہریدنا چاہیں ہمارے واتس اپ نمبر 0347446117 پر آپ کانٹیکٹ کر کے اپنی جو آرڈر ہے اسے بک کروا سکتے ہیں بی بی گارمنٹس ہیں ہمارے پاس ہول سیل ڈیل بھی کرتے ہیں اور جو ہے گارمنٹس میں الکرم کارٹن کے سوٹس وغیرہ بھی موجود ہیں انڈیفرنٹ آئیٹمز ہیں اور آپ کو ایک چیز کلیر کرتا جاؤں اگر یہ چیزیں آپ نہیں اپنے برز کے لیے کرتے تو پھر آپ یہ گلا نہ کیجئے گا کہ برز کیوں بی مار ہوئے ہیں تو ان بی ماریوں سے بچانے کے لیے اپنے برز کو آپ کو یہ لازمی کرنا پڑے گا ورنہ بڑے سے بڑا نقصان بھی آپ کو اٹھانا پڑ سکتا ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کا ضرور بینفردے کی تائیں کیسے مچ دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ